سبسکرائب کیجئے چینل ٹیکنیکل باشا اور ساتھ میں بنے گھنٹی کا ایکن کو ضرور پیس کیجئے ماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہائے فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈس ایپ کی سب سے بڑی پرابلم کے بارے میں تو بتاتا جام جب کوئی آدمی جو ہے اپنا ویڈس ایپ کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے اپنے نمبر کو ڈائل کرتا ہے ڈائل کرنے کے بعد اس کے نمبر پر جو ویریفکیشن کورڈ ہے وہ سینڈ نہیں ہوتا تو یہ جو پرابلم ہے بہت زیادہ بھائیوں کو دیکھنے کو مل رہی تھی تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پرابلم کے سلوشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو کورڈ ہے وہ آپ کے نمبر پر کیوں سینڈ نہیں ہو رہا اور آپ کا ویڈس ایپ کا اپاؤنٹ کیوں نہیں بن رہا تو ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگتا تو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ بھائیوں کو اور کوئی بھی قویشن ہے ویڈس ایپ کے اوپر تو آپ نے نیچے کورڈ باس میں مجھ سے ضرور شیئر بھی کر رہا ہے تو جن بھائیوں کو پرابلم سالو ہو جاتی ہے ان بھائیوں نے نیچے کورڈ باس میں مجھ سے ضرور بتانا بھی ہے تو فائنلی ہم اپنا بینہ وقت ضائع کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سمپلی سب سے پہلے تو آپ نے اپنی وارس ایپ کو اوپن کر لینا ہے میرے پاس یہ ایک بزنس وارس ایپ ہے میں اس پہ اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں تو لیکن اکاؤنٹ نہیں بن رہا اس کے بعد آپ نے اگری اینڈ کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے اپنا نمبر وہ جو ہے وہ ڈائل کر دینا ہے تو ڈائل کرنے کے بعد آپ نے اس نمبر کو اوکے کر دینا ہے تو آپ کے نمبر پر جو پاسورڈ ہے وہ سینڈ نہیں ہو رہا لیکن جہاں میں اوکے کر دیتا ہوں جہاں جو پاسورڈ ہے وہ اگلے بندے کے نمبر پر نہیں جا رہا اوپر لکھا ہوا ہے ری سینڈ ایس ایم ایس سیون ہارس اور نیچے کالمی کا تو آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ جو پرابلم میں آپ بھئیوں کو کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پرابلم آپ کو دیکھنے کو اگر مل رہی ہے تو آپ نے اس اپلیکشن کو منیمائز کر دینا ہے اور آپ نے اپنے موبیل کی جو سیٹنگ ہے اسے اوپن کر لینا ہے تو میں اپنے موبیل کی جو سیٹنگ ہے اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے سکرول ڈون کرنا ہے آپ نے مور سیٹنگ کے اندر چلے جانا ہے اور نمبر ٹو پر اپلیکشن والی سیٹنگ کے اندر چلے جانا ہے اور نمبر فرس پر انسٹال اپلیکشن تو سیمپل لفظ میں بتا دوں جہاں آپ بھائیوں کی ساری اپلیکشن انسٹال ہوگی آپ نے اس سے کپی آ جانا ہے اور آپ نے اپنی وارڈس ایپ کو ڈھونڈ لینا ہے تو میرے پاس ادھر تین وارڈس ایپ ہے لیکن میں اس وقت جو ہے بزنس وارڈس ایپ استعمال کر رہا تھا جس وقت میں اکاؤنٹ بنانے کے وقت تو آپ نے اپنی اسی وارڈس ایپ کو اوپن کر لینا ہے وارڈس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد نمبر فرس پہ ہی اوپر آپ کو سٹوریج والا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے سٹوریج والے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور ادھر آپ کو جو ہے وہ کلیر ڈیٹا کا اپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے اسے کلیر ڈیٹا کر دینا ہے تو کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد آپ نے جو اپنی وارڈس ایپ کو منیمائز کر دینا ہے آپ بھائیوں نے اپنی وارڈس ایپ کو دوبارہ اوپن کر لینا ہے تو وارڈس ایپ کو دوبارہ اوپن کرنے کے بعد آپ بھائیوں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کر لینا ہے اگر پھر بھی آپ بھائیوں کے نمبر پر پاسورڈ نہیں جاتا تو آپ بھائیوں نے اپنی دوبارہ سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے پھر مور سیٹنگ کے اندر چلے جانا ہے اور اپنی اپلیکیشن والے اپشن میں چلے جانا ہے تو سمپلی لفظ میں جہاں آپ کی ساری اپلیکیشن انسٹال ہے تو آپ نے اپنی بزنس وارس ایپ کو اوپن کر لینا ہے بزنس وارس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد نمبر ٹو پہ جو ہے آپ کو سٹوریج کے نیچے پرمیشن کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے اس پرمیشن والے آپشن کو اوپن کرنا ہے آپ جس طرح ہی پرمیشن والے آپشن کو اوپن کریں گے تو ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ جو پرمیشن ہے وہ ڈیسیبل ہوں گی آپ کے پاس ایک تو نمبر فون والی پرمیشن جو ہے وہ ڈیسیبل ہے آپ نے اسے بھی انیبل کر دینا ہے اور نمبر سیکنڈ پر ایس ایس والی پرمیشن بھی ڈیسیبل ہے تو آپ کی یہ ایس ایس والی پرمیشن جو ہے وہ ڈیسیبل ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے نمبر پر میسج نہیں سینڈ ہو رہا تو فیلی آپ نے ان دونوں پرمیشن کو انیبل کر لینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس اپلیکشن کو منیمائز کرنا ہے اور آپ نے اپنے بزنس وارس اپ کے اندر جا کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ کریٹ کر لینا ہے تو دوبارہ کریٹ کرنے کے بعد تو ادھر جو ہے میں دوبارہ جو اپنا نمبر ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں تو ٹائپ کرنے کے بعد فرینڈ آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں کہ اب ہم چیک کریں گے کہ ہمارے نمبر پر واقعی میں پاسورٹ جاتا ہے یا نہیں کیونکہ میری جو پہلی پرمیشن تھی وہ ڈیسیبل تھی تو ڈیسیبل ہونے کے بعد اب میں ادھر آ چکا ہوں اور میرے نمبر پر پاسورٹ جاتا ہے یا نہیں تو میں نے یہ چیک کرنے کے لیے پھر دوبارہ اپنے اکاؤنٹ پر جو ہے وہ پاسورٹ بنایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ویریفکیشن ایس ایم ایس کورٹ جو ہے وہ بلکل مجھے مل چکا ہے تو فرینڈ یہ جو دو پرابلم تھی اس کی وجہ سے آپ کے نمبر پر جو ہے اکاؤنٹ نہیں بن پا رہا تو ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ بھائیوں نے لائک سرور کرنا ہے اب بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے جو ویریفکیشن کا کوٹ تھا وہ مجھے مل چکا ہے اب میں جو ایدھر اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں تو وہ میں بنا سکتا ہوں تو فرینڈ ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سرور کر دینا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کے نمبر پر جو پاسورٹ تھا وہ نہیں جا رہا تھا اب جو آپ کے نمبر پر وہ پاسورٹ چلا گیا ہے اور ہمارا وارس ایپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے تو اسی طرح آپ بھائیوں کو کوئی بھی پرابلم دیکھنے کو ملے تو آپ بھائیوں نے نیچے کمیٹ باز سے مجھے ضرور شیئر بھی کر دینا ہے تو فرینڈ اپنے تمام بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ سے ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے تھانکس فار واشنگ